لَإِمْ بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتُنِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ پیشک اگر تُو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں یعنی میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں توانہ ہوں طاقتور ہوں یعنی اس نے جب قتل کی دھنکی دی اور حضرت حابیل سمجھ گئے کہ قابیل اب مجھے پیچھے سے وار کر کے یا میں سو رہا ہوں گا مجھ پر وار کر کے مجھے قتل کر دے گا تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے خود ہی حملہ کر کے قابیل کو قتل کر دے تو آپ نے فرمایا میں اس طرح نہیں کروں گا میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کیلئے نہیں بڑھاؤں گا انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کروں گا ہاں اگر تُو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اپنا دفع کروں گا انی ارید انت بوء بی اسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے تو تُو جہنمی ہو جائے وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ظالموں کی سزا ہے میرا گناہ یعنی مجھ کو قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو تُو نے والد کی نافرمانی کی حسد کیا اور اللہ کے فیصلے کو نہ مانا یہ دونوں تیرے ہی نام عامال میں لکھے جائیں یہ تیرے ہی ذمہ ہو میں تجھے قتل کر کے اپنے نام عامال کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا اب چونکہ حضرت حابیل بہت ہی طاقتور تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے قابیل کی یہ مجال نہ تھی کہ سامنے سامنے آپ پر حملہ کر سکے تو پھر یہ سوچتا رہا کہ میں آپ کو کیسے قتل کروں شیطان اس کے خواب میں آیا ایک روایت یہ ہے اور شیطان نے اس کو طریقہ سکھایا کہ جب یہ سو رہا ہو تو بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچھل دو کیونکہ پہلا قتل تھا تو قتل کرنے کا طریقہ بھی قابیل کو نہیں آتا تھا ایسا ہی اس نے کیا کہ جب حضرتِ آدم علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے تھے اور حضرتِ حابیل کسی جگہ پہ آرام کر رہے تھے سو رہے تھے تو یہ آیا اور اس نے بہت بڑا پتھر آپ کے سر پر رکھ کر آپ کا سر مبارک کو چل دیا اس طرح آپ شہید ہو گئے اب اسے یہ فکر ہوئی کہ میں نے قتل تو کر دیا لیکن اب میں ان کی لاش کا کیا کروں قرآن مجید فقان حمید نے اشارت فرمایا فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر اُبھارا تو نفس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا فَقَتَلَهُ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب وہ یہ لاش لے کر گھومتا رہا مدتوں اپنی پشت پر یہ لاش لادے لادے گھومتا رہا کیونکہ اس وقت تک کسی انسان کا انتقال نہیں ہوا تھا تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا تو اللہ نے ایک کووہ بھیجا يَبَحَسُ فِي الْأَرْدِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهُ وہ کووہ زمین کو ریدنے لگا تاکہ یہ کووہ اسے دکھائے کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے دو کووے آپس میں لڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارڈ ڈالا پھر زندہ کووے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو رید کر گڑا کیا اور اس گڑے میں مرے ہوئے کووے کووے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے زمین کھوڑ کر حضرت حابیل کو دفن کر دیا قولا وہ بولا یا ویلتا ہائے میری خرابی اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب میں اس کووے جیسا بھی نہ ہو سکا فعواری سوءتا خی کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پھر اسے افسوس ہوا اتنا آسان کام تھا گڑا کھوڑ کے زمین میں ڈالنا تھا اور میری عقل میں بات نہ آئی اور میں کافی عرصے تک لاش کو گھماتا رہا بعد مفسرین نے کہا کہ وہ ایک سال تک حضرت حابیل کی لاش کو گھماتا رہا کبھی کسی درک کے نیسے چھپاتا کبھی کہاں چھپاتا اور یہ سوچتا کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اس لاش کو نہ دیکھ لیں تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں ایک سال تک یہ گھماتا رہا حالانکہ کام تو بڑا آسان تھا تو میں کفی جیسا بھی نہ ہو سکا کہ گڑا کھوڑ کر اس میں ڈال دوں فَأَصْبَحَ مِنِ النَّادِمِينَ تو پشتاتا رہ گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا اسے ہی یہ شرمندی کی گناہ پر نہ تھی بلکہ اپنی نادانی اور اپنی پریشانی پر شرمندہ ہوا شرمندہ ہوا